ابھی آپ یہ دو ویڈیو دے سکتے ہو ایک ویڈیو میں میک اپ کتنا فلولس ہے کتنا سندر ہے اور ایک ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو میک اپ بلکل ہی کالا پڑ گیا ہے ڈرائی پڑ گیا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں ہمارا میک اپ کالا پڑ جاتا ہے یا پھر ڈرائی پیچج ہمارے چہرے پر نظر آتے ہیں ہم سارے سٹی فولو کرتے لیکن اس کے بعد بھی میک اپ کالا پڑ رہا ہے اور یہی میک اپ اگر ہم پالر میں کرواتے ہیں یا پھر کسی میک اپ آرٹیٹ سے کرواتے ہیں تو ہمارا میک اپ بہت زیادہ فلولس سکتا ہے تو آج میں یہی ریزن آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہو کہ کس وجہ سے آپ کا میک اپ کالا پڑتا ہے اور کیسے آپ یہ میک اپ کو کالے ہونے سے بچا سکتے ہو میک اپ کو بلکل ہی میک اپ آرٹیٹ جیسا آپ کا جو میک اپ ہے وہ فلول سکتے ہو اگر آپ کا میک اپ کالا پڑ جاتا ہے یا پھر ڈرائی پیچج آپ کے چہرے پر نظر آتے ہیں تو کیسے آپ ان سبی کو صحیح کر سکتے ہو اکثر میرا میک اپ بھی بہت زیادہ کالا پڑ جاتا تھا لیکن دیرے دیرے مجھے سمجھ میں آیا کہ میک اپ کیوں کالا پڑتا ہے ہر ایک سٹپ کرنے کے بعد بھی بہت ہی سوٹ میں آپ کو سمجھاؤں گی زیادہ سمیں آپ کا نہیں لے گو چار سے پانچ ایسا ریزن ہے جس سے اگر آپ سالوٹ کر دے تو تو آپ کا میک اپ کبھی بھی کالا نہیں پڑے گا بلکل فلولس بیس آپ کا بنے گا سب سے پہلا ریزن ہوتا ہے کہ جو بھی ہم چیزیں اپنے چہرے پر اپلائی کرتے ہیں جیسے کہ ہم سیرم اپلائی کرتے ہیں موسٹرائیزر پرائیمر تو اس بیچ میں ہم گیپ نہیں دیتے ہیں اس چیز کو اپلائی کرتے جاتے ہیں جس سے وہاں پہ ایک لیئر بن جاتا ہے وہ ہمارے سکینی اوزار نہیں ہو پاتا ہے جس سے ہمارا میک اپ بہت زیادہ پیچی اور ڈرائی دیتا ہے تو آپ میک اپ کر رہے ہو تو تھوڑا سمیہ آپ کو دینا پڑے گا اکثر ایسا ابھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کے ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے تو جلدی جلدی میک اپ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا میک اپ بہت زیادہ کھڑاب ہو جاتا ہے تو اٹلیسٹ 3 سے 4 چیزیں ہیں جس میں آپ کو سمیہ دینا پڑے گا جیسے کہ سیرم لگانے کے بعد 5 minute ویڈ کیجئے اس کے بعد موسٹرائیزر لگائیے 5 minute ویڈ کیجئے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ہر سٹیپ میں 5 minute کا gap کرتے ہو تو آپ کا میک اپ کبھی بھی کاران نہیں پڑے گا تو یہ تو تھا پہلا ریزن اب دوسرا ریزن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوئے کہ آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ داگ دبے ہوتے ہیں بہت ایسے لوگ ہیں جن کی سکن بہت زیادہ فلولیس ہوتی ہے پھر ان کے چہرے پہ داگ دبے نظر نہیں آتے ہیں لیکن اکثر ہمارے چہرے پہ چھوٹے موٹے داگ دبے دکھی جاتے ہیں تو اس کو ہم سوالٹ نہیں کرتے ہو ڈریکٹ اگر آپ فانڈیشن اپلائی کرتے ہو تو ایسا ہی آپ کا میک اپ ہو جائے گا ماؤت کے راؤنٹ کالا پڑ جائے گا تو اسی لیے جب بھی آپ میک اپ کرتے ہو تو آپ کو کنسیلر جرور یوز کرنا چاہیے اپنے سکین ٹون سے ایک ٹونر ڈار کر آپ کنسیلر یوز کرو جہاں پہ بھی آپ کے چہرے پہ داگ دبے ہیں پہلے وہاں پہ اسے اپلائی کیجئے اچھی طریقے سے بلیند کیجئے اور دین آپ فانڈیشن اپلائی کیجئے اور فانڈیشن بھی آپ کے سیٹ کے کورڈنگ ہونا چاہیے اگر آپ زیادہ لائٹ لے لیتے ہو یا پھر ڈارک لیتے ہو تو وہی جو آپ کا میک اپ گری پر جاتا ہے یا پھر کالا پر جاتا ہے تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے ریزن کی طرح بہت لوگ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے بیوٹی بلینڈر کیسے یوز کرنا ہوتا ہے کبھی بھی ڈرائی بیوٹی بلینڈر نہیں یوز کرنا چاہیے مطلب کہ جیسے ہم نے کھردار ویسے ہی اس کو یوز نہیں کرنا ہوتا ہے اسے پانی میں ڈپ کیجئے تھوڑا در تک رہنے دیجئے اس کے بعد جتنا بھی پانی اچھی طریقے سے نچوڑیے سوکھے کپڑے میں ڈالیے اور اچھی طریقے سے بیوٹی بلینڈر کو مطلب کہ تھوڑا سا ڈرائی کر لیجئے اس میں موشیر ہونا چاہیے اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے تو ویسا بیوٹی بلینڈر بھی آپ کے میک اپ کو بہت حد تک خراب کر سکتا ہے پانی پھیل سکتا ہے بلکل آپ کے میک اپ پہ تو آپ کا بیوٹی بلینڈر ڈیم ہونا چاہیے اس کے بعد جب اسے آپ میک اپ بلینڈ کرو گے کیا اس مودنس آپ کے میک اپ میں آئے گا تو اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد میک اپ کالاب ہونے کا سب سے بڑا ایک اور ریزن ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بیس میک اپ کرتے ہو کریم پردکٹ اپلائی کرتے ہو اس کے بعد اگر اپنے پاؤڈر سے اپنے بیس کو سیٹ کر دیا دین اس کے بعد آپ کو کوئی بھی کریم پردکٹ نہیں یا پھر لکوٹ پردکٹ نہیں یوج کرنا ہے اس کے بعد صرف آپ کو پاوڈر پردکٹ یوج کرنا ہے چاہیے آپ بلش یوج کر رہے ہو اگر اپنے پاوڈر سے بیس کو سیٹ کیا اور اس کے بعد اگر آپ کریم پروڈک یوز کرتے ہو وہاں پر جو آپ کا میک اپ ہے نا بلکل پیچز نظر آنے لگیں گے میک اپ جو ہے وہاں پر آپ کا کریک دکھنے لگے گا کیکی دکھنے لگے گا تو بہت لوگ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک بار جتنی بھی کریم پروڈک آپ یوز کرنا چاہتے ہو اگر آپ کا کنٹورنگ کریم ہے یا پھر بلشر کریم ہے تو پہلے جتنی بھی کریم پروڈک ہے اس کا کام کر لیجئے دین اپنے میک اپ کو سیٹ کر دیجئے اور سیٹ کر دیئے اگر آپ پاوڈر سے تو صرف پاوڈر پروڈک یہ آپ کو یوز کرنا ہے تو یہ بھی بہت بڑا ریزن ہوتا ہے میک اپ کالا ہونے کا تو اس بات کو بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد میک اپ کالا ہونے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا میک اپ گری دیکھتا ہے یا پھر اورنسہ دیکھتا ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کالر کریکشن کرتے ہو ٹھیک ہے کالر کریکشن ان کو زیادہ ضرورت پڑتا ہے جن کو بہت زیادہ پروڈک ہے یعنی کہ ماؤت کے راؤنڈ بہت زیادہ کالا ہے یا پھر دارسل کی پروڈک ہے یا پھر چہرے پہ پیگمنٹیشن ہے تو وہاں پہ کالر کریکشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو جب بھی آپ کالر کریکشن کرتے ہو اس کے بعد بہت لوگ کیا کرتے ہیں فاؤنڈیشن اپلائی کرتے ہیں جو کہ بہت ہی جیدہ گلت ہے اگر آپ نے جو کالر یوز کیا ہے اورنس یا پھر گرین اس سے آپ نے نیوٹرلائز نہیں کی اور دائریکٹر جب آپ فاؤنڈیشن اپلائی کرتے ہو تو وہی آپ کا میک اپ اورنسہ دیکھتا ہے یا پھر گرین سا دیکھتا ہے یا پھر گری پر جاتا ہے تو اسی لیے جب بھی آپ کالر کریکشن کرتے ہو اس کے بعد آپ کو کنسیلر سے اسے نیوٹلائز کرنا ہے اور کنسیلر بھی آپ کو بہت زیادہ وائٹ سیٹ کا نہیں لینا ہے کنسیلر آپ کو ایسا لینا ہے جو کہ آپ کے سکین ٹون سے میچ کرتا ہوا ہو یا پھر آپ کے سکین ٹون سے ایک ٹونر ڈارکر ہو ایسا کنسیلر سے پہلے جہاں جہاں آپ نے کالر کریکشن کیا ہے ان سب ہی جگہوں پر اسے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ برس کی علم سچی طریقے سے بلیند کیجئے اور برس کا بھی دھیان رکھئے کہ آپ نے اورنز کلر سے ہی اس برس کو بلیند کیا ہے اور پھر اسی برس سے آپ نے کنسیلر کو بھی بلیند کر دیا اسی برس سے آپ نے فانڈیشن کو بھی بلیند کر دیا تو پھر یہاں پہ بھی میک اپ خراب ہو جاتا ہے تو اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آپ فانڈیشن اپلائی کیجئے اس کے بعد دیکھیں کیا فلولیس آپ کا میک اپ بنتا ہے تو یہ بہت بڑے ریزن ہوتے ہیں آپ کی میک اپ کو کالا کرنے میں تو گائز یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دھیان میں رکھے میک اپ کرتے ہو تو آپ کا میک اپ کالا نہیں پڑتا ہے جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا لیکن اتنی لوگوں کے جانکاری نہیں ہوتی ہے بکوز یہ ساری چیزیں میں نے ایکسپریئنس کیا ہے مجھے بھی کسی نے نہیں بتایا بکوز میں نے یوٹو پر بہت سارے ویڈیوز دیکھیں تب بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئے آپ کو بہت لوگ یہ بتا دیں گے سکین آپ کے کسی در плюс کرتے ہوگا اب آپ کی در ایپ STEMپلائی کیجئے ہ یہ سارے چیزیں professions آپ کو بہت لوگوں کا مہدے nimس کل کیم کے ساتھ مجھوں ہے اگر آپ کی علمتیں میک اپ کرتے ہو वیڈیو ویڈیو آپ کے لئے نروز third ایک سکرن روچ ویڈیو ویڈیو